الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو فیضان مدنی قائدہ کورس میں آپ کو خوش آمدید اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں منتخب فرمایا اللہ تعالی جللہ شان ہو ہمیں یہ سعادت ساری زندگی عطا فرمائے رکھے کہ ہم قرآن سیکھتے اور سکھاتے رہیں آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دار المدینہ کے ڈسک سے الحمدللہ رب العالمین ہم فیضان مدنی قائدہ کورس میں شامل ہیں قبل اس کے کہ اپنے سبق کو شروع کیا جائے ہم سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں آئیے دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتاک وانشور علینا رحمتاک یا ذالجلال والإکرام صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم آج حروف مفردات فرس لیسن آف مدنی قائدہ بک سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں لیٹس کم ویڈ بی حروف مفردات حروف تحجی ہوا کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کے الفابیٹس جتنے خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے وہ لینگویج میں پروننسیشن وہ لینگویج کی ادائیگی ہم لوگ بہت اچھے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایرابی کے حروف تحجی ٹونٹی نائن ہیں ایرابی کے حروف تحجی ٹونٹی نائن ہیں ان کو حروف مفردات کہتے ہیں دیز الفابیٹس کالڈ حروف مفردات ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں بیان کرتا چلوں اس لینگویج کے الفابیٹس میں کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جن کو ہم ٹھک پڑتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم ٹھین پڑتے ہیں these are two categories in this context سو ہم ٹونٹی نائن کو اس ڈیابیشن کے مطابق جن میں ہم پور پڑتے ہیں وہ سیون ہے یعنی ہم سات حروف تحجی کو سات حروف مفردات کو پور پڑتے ہیں ان کو کبھی بھی باریک نہیں پڑ سکتے دیکھیں یہ کون کون سے ہیں خوا ساد باد پا و آئید اور قاف قاف جی یہ تھرڈ بولٹ کی سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے حروف مستعلیہ 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 حروف مستعلیہ یہ ہمیشہ پور پڑے جاتے ہیں ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں کبھی بھی باریک نہیں ہوتے ان کا مجموعہ ہے خصا دوغطن قر ان کا سمیشن خصا دوغطن قر ماشاءاللہ آئیے ہم حروف تحجی پڑھنے کی طرف جاتے ہیں کہ ان کو کیسے ادا کیا جائے گا جی یہ حروف تحجی کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے آئیے ہم پریکٹیکلی ان کو پرنانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہمیں اپنے کرم سے کامیابیاں عطا فرمائے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ فولو می پلیز علف علف با دیکھئے پڑھنا تو ہے ہی ہے اسے بہت اچھے سے پڑھ لیں گے تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شریعہ سٹینڈرڈ ہمیں مل جائے گا کہ ہم نے اس کے مطابق پڑھ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پڑھ لینی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بہت اچھا سا قرآن سکھانے میں کامیاب ہو جائیں آئیے پھر سیسے ریپیٹ کرتے ہیں علف با دیکھئے آپ اپنی ون فنگر کو جنٹلی کھڑا کیجئے کلیما فنگر کو آپ جنٹلی کھڑا کریں گے تو اس کے برابر آپ کو ساؤنڈ بڑا کرنا ہے we have to stretch up till to this با جی اپنی فنگر پر ہی پریکٹس کیجئے تا تھا ماشاءاللہ ہم اپنی زبان کے ایج کو اپنے سامنے کے دانتوں کے کنارے سے جوڑ دیں گے اسے تھا کہیں گے یہاں پر وسل نہیں آئے گا یہاں پر سیٹی نہیں آئے گی آپ کو بغیر وسل کے پڑنا ہے کیسے ہوگا جب آپ اپنی زبان کا سیرہ سامنے کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ایج کنارہ زبان کا یہ سامنے کے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے آپ touch کر دیں گے اسے کہتے ہیں تھا تھا ماشاءاللہ the next one is جی this is five finger اب one by one اپنے پورے clench اپنے پورے مکے کو اپنے پورے پانچ کو one by one کھولتے چلے جائیے یہ five finger ہو جائے گا جی ماشاءاللہ حا حا ادا کرنے کے لئے ہم لوگوں کو گلے کے درمیان کا سہارا لینا ہوگا درمیان حلق کے درمیان سے حلق کے درمیان سے ادا ہوگا حا حا جی ہوا رہ گڑتی ہوئی ہمارے گلے کو چلے گی اس طرح سے یہ کچھ اس طرح سے ادا کیا جائے گا ہا جی اسے ہا یوں نہیں پڑھنا ہا ایک ٹپ دیتا ہوں آپ نے منٹ سویٹ کھائی ہو اور آپ کے گلے سے جس سے تھنڈی تھنڈی ہوا آتی ہے ہا ماشا اللہ خوا جی خوا بہت خوب دا دال ساؤنڈ نورمال ہی رہے گا بہت خوا فائی فینگر تک اسے سترچ کیا جائے گا we have to stretch it up till to five finger we have to prolong it up till to five finger دال جی دال اور سا کہہ لیجے کہ دونوں کا ایک خاندان ہے تو ٹیمنالوجی میں کہیں گے دونوں کا ایک ہی اوریجن ہے ایک ہی جگہ سے دونوں آدھا ہوں گے ان کے پرنونس کرنے کا طریقہ almost same ہے کس طرح سے کہ we have اسی طرح ہماری زبان کا سیرا سامنے کے دانتوں زبان کا کنارہ سامنے کا سامنے کے دانتوں کے کنارے سے سیرے سے ٹچ کر دینے سے اور یہیں پہ رکھے رہنے سے دال ادا ہوگا دیکھئے پرنونس کرنے کی کوشش کیجئے دال را را زا زا جی زا اور زال ان دونوں میں فرق یہ ہے ایک بزلنگ ساؤنڈ ہے اور ایک نون بزلنگ ساؤنڈ ہے زال میں بزل نہیں آ رہا اور زا میں بزل آ رہا ہے ماشاءاللہ زا سین سین میں باریک سی سی ٹی آ رہی ہے exactly سین ماشاءاللہ پڑھ کے دیکھئے آگے پڑھئے شید ساد جی اس میں پور سی ٹی ہوگی مگر واو جیسی کوئی سمیل اس میں نہیں آئے گی یہ واو کا اس میں کوئی بھی سایا واو کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آگے جیسے سوا ساد سا نہیں یہ واو کی سمیل نہیں آنی چاہیے ساد ادا کیسے ہوگا زبان جب سپریڈ ہوتی ہے جب پھیلتی ہے اس کے کنارے اوپر کی داڑھوں کے اندر کی جانب ٹیچ ہوں گے ساد ساد اچھا سوا آئین کی طرف نہیں لے کر جائی ساد ماشاءاللہ سین میں باریک سی ٹی ساد میں ہیوئر اچھا دال آپ نے پڑھا تھا دال سے سیمیلر نہیں کہہ رہا ہوں دال باریک اور باد ہیوئر ہوگا جی ٹھیک پڑا جائے گا باد باد تھوڑی سی مشک ہمیں انشاءاللہ کامیابی دلائے گی ہمت نہیں ہاریں گے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں ہماری کوشش سے انشاءاللہ درست ہو ہی جائے گا جی آئیے اور ان حروف میں فرق کرنا یہ ہمیں بہت ضروری ہے وہ حروف جو ایک دوسرے کے بڑے کلوز ہیں ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں پرنانسیشن میں ان میں ڈیفرنشیٹ کرنا تو بہت ضروری حالت ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ ان کو ڈیفرنشیٹ کیے بغیر اگر ہم تلاوت کریں گے تو گڑڑڑ ہو جائیں گے ایک کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا معنی تبدیل اور معنی تبدیل ہونے کے صورت میں گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں زمانہ کوشش میں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے آئیے ہم سچی نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم سیکھنے کے ساتھ تحصیل کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تا پڑھی تھی تا باریک پہلی لائن میں اور تا یہ بڑھا نہیں کرنا تا کر کے پڑھنا غلط ہے تا ون فنگر ماشاد ماشاد تا بس ہیوئر کرنا ہے ون فنگر کے ساتھ و ذال ادا کی تھی اوریجن وہی رہے گا اوریجن وہی رہے گا مگر صرف ہیوئر ہو جائے گا ذال ادا کیجئے ذال جی اسے سٹرچ کیا تھا فائی فنگر فائی فنگر نہیں اب کرنا و بس صرف ہیوئر کرنا ہے اسے زبان وہیں لگے گی زبان کے دانتوں کے سروں پر زبان کا سرہ زبان کا کنارہ دانتوں کے سروں پر سامنے والے دانتوں کے سروں پر و و ماشاد تا سے پڑھئے تا و عین عین کو حا والے اوریجن پر لے کر چلتے ہیں حا اور عین لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عین کی آواز عین کی آواز کو پرنانس کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایسا لگے گا آپ کو صرف ٹپس بتا رہا ہوں ایسا لگے گا جیسے گلے میں کوئی چیز بلوک ہے عین غین لین فا ماشادل لیکن جیسے لیکن و ایسا لیکن 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 آج یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں آپ کی زبان کا جڑ اور اوپر کے تعلو کا نرم حصہ the soft part of your upper mouth and the root of your tongue whenever they will meet to each other then cough will be pronounced cough جی آپ کے زبان کی جڑ جب تعلو کے نرم حصے کو ٹچ کرے گی جہاں کوا گوشت کا ہی ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے حلق میں گلے میں جی اس کے قریب قریب کا علاقہ جی اس کے قریب قریب کی جگہ یہاں پر ٹچ کرے گا اور پھر cough ادا ہوگا پڑھ کے دیکھتے ہیں cough the next one is cough باریک زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے ادا ہوگا cough love lamb کو ادا کرتے ہوئے لا بولیے ناک میں آواز جانے سے اس کا حسن جائے گا لا لا یوں پڑھنے کے بجائے لاب بی لود ماشاءاللہ آخری لائن کا پہلا حرف پڑھتے ہیں ہونٹ بلکل گول کر کے پھر کھلیں گے اور پھر گول ہو جائیں گے واؤ 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 بہت خوب ہا ہا اس ہا سے مختلف ہے دونوں میں فرق کرنا ضروری ہو گیا وہ ہا دوسری لائن پہلا حرف اور آخری لائن میں دوسرا حرف دیکھئے ہا واؤ کے بعد ہا اچھا اس میں تکلف کرنا ہا وہ بلکل سینہ ہلے آواز آئے ایسا تکلف کرنا یہ مناسب نہیں ہا بس ہمزہ یا ہمزہ 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 یا یا بہت خوب یہ ہو گئی ہمارے ادائی آئیے اس کو مشک کرتے ہیں ایک دفعہ اور کچھ اس طرح سے کہ ہم کو یہ یاد ہو جائے دیکھتے ہیں ہم میں سے کون ہاتھ و ہاتھ یاد کرنے کی سادت حاصل کرتے ہیں رائٹ نہ ہو جی ماشاءاللہ آئیے آلیف با تا ثا جی نون ویسلنگ ساون ثا جی حا خوا جی یہ بلو میں لکھا ہوا ہے یہ حروف مستالیہ میں سے ہے واہ بہت اچھا پہچانا دال ذال را زا زا سی ترائی کی جی شی صد ضا 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 عید ضا زا ضا فا ضا 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 میب دود واو ہا ہا حمزہ یا ماشاءاللہ 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 جو آپ نے کوشش کی اللہ تعالی جللہ شان ہو آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اسے ایک نفع میرے ساتھ ادا کرنے کی صادت حاصل کر لیجئے میں پڑھوں آپ میرے ساتھ ملی ہوئی آواز جی مجھے فالو نہیں کرنا میرے ساتھ ملی ہوئی آواز دیجئے پڑھتے ہیں ready 1, 2, 3 start 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 6 8 9 9 10 10 10 10 9 11 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 16 17 17 2016 شید صد جی دال ہی د باد با و عید ڈو بھی ہوئی آواز آئے گی پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں عید عید ف قوف قوف کو دوبارہ پڑھئے قوف 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 لاب میم دود و آو ہا ہمزہ یا 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 ماشاءاللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ ہم نے دو مرتبہ ریپیٹ کیا آئیے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر کے ہم انشاءاللہ عز و جل سواب حاصل کرتے ہیں آلیف با تا ثا جیب حا خا را دار 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 را زا سید شید سا د ضا 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 عید لب صابت جل را دار را نیب تقید ڈود واؤ ہا ہمزہ یا ماشاءاللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو ایک چیز جو ہم نے پہلے پڑھی ہم نے پڑھا غروف مستقالیہ ساتھ ہیں آئیے ہاتھ و ہاتھ ان کو یاد کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ دیکھئے ساد باد پا اور وہ یہ کونٹینیوز ہیں اس سے پہلے خا لگانی ہے خا جی اور اس کے بعد میں اضافہ کر دیجئے غین اور قاف کا ٹرائے کر کے دیکھئے خا شروع میں آگئی ساد باد ماشاءاللہ پھر ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں خا ساد باد پا و غین اور قاف ماشاءاللہ پھر ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھتے ہیں خا ساد باد پا و و غیر اور قاف ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہو گئے حروف مستعالیہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو محترم سرپرست محترم والدین اساتذائی کرام ذہن میں رکھئے ہم نے آج محنت کی الحمدللہ رب العالمین پھل پایا یاد ہو ہی گیا کتنا لطف آیا کہ ان حروف کو سپریٹ کرنا ان حروف کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ان حروف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھنا اکارڈنگ ٹو کمانڈنگ آف اسلام ہم لوگوں نے اس کو اکارڈنگ ٹو دا لانگویج پڑھا الحمدللہ رب العالمین اس کو پرونانس کیا اللہ تعالی ہماری زبانوں میں اللہ تعالی تحصیر اطاف فرمائے کہ یہ جلد اس چیز کے مشک پر اللہ تعالی ان کو آدھی فرماتے ہیں ہماری زبانوں کو اور یہ یاد کر کے انشاءاللہ عزب جل ہم قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں قرآن اچھا پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت اور دوام عطا فرمائے کوشش کیجئے گا ان سارے لیسنس کو اکیلے نہیں بلکہ دوسروں کو دعوت دے کر بٹھا کر اچھے طریقے سے سنیے اور پڑھئے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے صرف ایک بات کا دھیان رہے ہمارے ساتھ میں پردے کا بہترین انتظام ہو یعنی اسلامی بہنیں خیال کریں کہ وہ نامارموں کے ساتھ نہ بیٹھیں میرے ساتھ میرے بچوں کے امی میرے بچے ہمارے ٹیچرز ان کی فیملیز ضرور بیٹھیں سیکھیں اور ادا کریں انہیں لیکن نامارم ساتھ میں نہ بٹھائیے اللہ تعالی جللہ شان ہو ہمیں شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین کار کردگی کے ساتھ اللہ تعالی جللہ شان ہو ہمیں پڑھ کر ادائیگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے دیکھتے رہیے مدنی چینل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی اور شیطان کے خلاف جنگ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ